اوضو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وآلہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ جیل فرجہ تمام خجاتی بنا جو نہ رو انہ تمام ظاہرین معصومے کم سلام علیہانی خدمت ما سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو مہر عزیزو اتیار اپنے حرم محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وبرکاتو اپنے زیارت نو شرح فاصل تھای رہی ہوشے تو اپنے اتیار ایک خاص پروگرام ساتھے آیا گل بگا تھے انشاءاللہ بچی زیارت نو بھی اپنے پروگرام کرشو زیارت پڑھشو ساتھے مولینے مولانا سلمان نوری صاحب اتیار اپنی ساتھے شے اپنے آہ مہین مبارک رمضان نا عظیم مہینہ ماں امنی ساتھ گفتگو کریے امنہ تھی شرف حاصل کریے امنہ تھی تھوڑا سوال جواب کریے انشاءاللہ نے امنہ علم تھی اپنے بدای فائدہ اٹھاوانی کوشش کرشو مولانا صاحب مولانا نے خوش آمدید کہوشو نے مولانا نے ویلکم کروشو مولانا صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ مولانا صاحب یوپی تھی تعلق راکھے چھے اتر پردیش انڈیا ماں مولانا صاحب گھنا ورشو تھی انڈیا نا حوزہ ماں بھی تعلیم لیدھا چھے اینے اتیار امک ورشو تھی ایران ماں پر وہ تے تعلیم حاصل کری رہیا چھے مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریادہ کرتے ہم خوجا ٹی وی کی طرف سے کہ آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا مولانا صاحب ماہ مبارک رمضان ہے خدا کی مہمانی کا مہنہ ہے تو ہم آپ سے یہی پوچھنا چاہیں گے اور آپ مومنین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمیں اس مہنے کا کس طرح سے استقبال کرنا چاہیے کس طرح سے اس مہنے کو ہمیں گزارنا چاہیے تاکہ بہترین ہم اس مہنے سے فائدہ حاصل کر سکیں عوض باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرانوی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آغا نے بہت اندہ سوال کیا کہ جو ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کو بہتر سے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں تو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں کہ جیسے کہ اسی تناظر میں اور اسی حوالے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شابان کے آخر میں استقبال ماہ رمضان کے لئے کچھ نکات پیشکیت اپنے خطوے میں انشاءاللہ انہیم میں سے کچھ نکات آپ کے سامنے از کرتے ہیں کہ ہم کیسے اس ماہ مبارک رمضان کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں یہ ایک کلی سوال تھا یعنی سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس میں بہتر بنانے میں یہ ہے کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہوگا کہ جو ہم اس ماہ مبارک رمضان میں کریں تو اس حوالے سے خود اس خطبہ شابیان کے آخر میں مولا کائنات علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال فرمایا تھا کہ ما افضل العامل فی حاضر شہر کہ افضل ترین عمل اس مہینے میں کیا ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب یہ سوال فرما رہے ہیں اور اللہ کے رسول نے جواب یہ انعاد فرمایا فقال ایہ آب الحسن افضل العامل فی حاضر شہر البراؤ ان محارم اللہ ماشاءاللہ اے ابو الحسن اس مہینے میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو محرم الہی سے یعنی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچھا سبحان اللہ سبحان اللہ اس مہینے میں بہترین اور افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر معصیت اور گناہ سے محفوظ رکھے محفوظ رکھے محفوظ رکھے اپنے ماشاءاللہ بہت اچھا بیان دیا کہ اس مہینے میں گناہوں سے بچھنا سب سے افضل عمل ہے تو چھوڑا اور اس کو ڈیٹیل سے اگر سمجھائے تو انشاءاللہ ہمارے لئے زیادہ واضح ہو جائے گا چونکہ یہ ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری کرامتیں عطا کی ہیں اور خود اس خطبے شابانیہ میں رشاد ہوتا ہے یا ایوہ الناس انہو قد اقبل علیکم شہراللہ بالبرکت والمقفت والقائمہ رشاد ہوتا ہے پیغمبر کم کے خطبے میں کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ متوجہ ہو جاؤ کہ یہ اللہ کا مہینہ شہراللہ تمہاری طرف آ رہا ہے کیا لے کے آ رہا ہے یہ برکت لے کے آ رہا ہے رحمت لے کے آ رہا ہے اور مغفرت لے کے آ رہا ہے یعنی وہ چیزیں کہ ہر انسان جس کے پیچھے ہے اور ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے برکت مل جائے اللہ کی رحمت کی نظر میرے اوپر ہو جائے جلے کناہ ہو جائے تو تمام چیزیں یہ مہینہ لے کے آ رہا ہے بس ہمیں یہ چاہئے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ اور تیار رکھیں ان چیزوں کو لینے کے لئے بھی ہوتی ہے وہ بھی اس تک نہیں پوستی تو سب سے بہترین طریقہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو غفلت سے نکالیں بیدار ہوں اور اس ماہ مبارک رمضان میں جیسے آمال کو انجام دینا چاہیے وہ ایسی انجام دیں اسی کم اور توزی اس خدبے میں آگے ایسے کہ کیا کرامت اللہ نے اس مہینے میں بندے کو عطا کی ہے تو اس کے حوالے سے ارشاد ہوتا ہے کہ دعی تم فی ہے اللہ زیافت اللہ ایک تو یہ کہ تمہیں اس مہینے میں سیافت اللہ کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ تم آؤ سیافت اللہ کی طرف اللہ کا مہمان یعنی بندہ جو ہے اللہ کا مہمان ظاہر ہے کہ مہمانی خدابند مطال جس کو نصیب ہو جائے تو وہ کتنا عظیم بندہ ہے اس لئے کہ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی ذرا اس سے بڑا حاکیم مقتدر اور جو جس کو بڑا سمجھتا ہے اگر وہ اسے بلا لے ایک چھوٹے آدمی کو تو وہ بہت کچھ ہو جاتا ہے اور جنگا جنگا تذکرہ کرتا ہے کہ فلا آدمی کیا ہماری دعوت ہے تو اگر انسان اس پیغام کو محسوس کرے کہ وہ اللہ کی مہمانی میں ہے تو اسے اپنے اوپر کتنا فخر اور کتنا اسے اپنے آپ کو مقرم سمجھنا چاہئے کہ یقینا وہ اللہ کی مہمانی میں ہے تو اسے اللہ کے خرب کے لئے زیادہ سے زیادہ قدم بڑھنے چاہئے اور تمام ان کاموں سے پرہز کرنے چاہئے کہ جو اللہ کے خرب اسے دوری کا سبب بنتا ہے اب سوال یہ ہوتے کہ کیا کرامتیں اللہ نے اپنے بندے کو عطا کی ہے تو دیکھیں سوالے سے رشاد ہوتا ہے جو علتم فیہ من اہل کرامت اللہ انفاسکم فیہ تسبیح نومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول ودعاکم فیہ مستجا یہ اتنی اہم چیزیں کہ اللہ نے بندے کو کتنا مکرم بنایا ہے کتنا شرف عطا کیا ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح اس کی سانسوں کو تسبیح کا ثواب عطا کیا ہے طرح کے سانس انسان کی اپنی اختیار میں نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت پھر بھی ان سانسوں پہ تسبیح کا ثواب ونومکم فیہ عبادہ اور تمہارا سو جانا اس مہینے میں یہ عبادت ہے حالانکہ سوتا ہے وقت آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن پروردگار علم نے اس عمل کو کہ جہاں یہ کسی عمل پر اختیار نہیں رکھتا ہے اسے بھی عبادت قرار دیا کہ جب یہ تھکے روزے کے اسے سو جائے تو اس کا وہ سو جانا بھی اللہ کی نظر میں عبادت شمار ہوتا ہے اور ایسا ہی نہیں کہ جو بھی یہ عمل کرتا ہے عملکم فیہ مقبول اس میں خود اللہ کی طرف سے یہ زمان دی جا رہی ہے کہ جو تم اس میں عمل کرو ہماری بارگاہ تو اس سے بہتر اور کون سا وقت ہو سکتا ہے انسان مسلسل یہ سوال کرتا ہے کہ جانا آپ کس مہینے میں اور کس وقت میں دعا کرے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے تو یہ پیغمبر اکرم کی طرف سے بشارت اور خبر دی جا رہی ہے کہ اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں تمہارا عمل قبول ہے اور انسان ہر آن دعا کرتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے تو خود اس خطبے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں احسن مسلسل صاحب یعنی بہت بہت اچھا بیان کیا آپ نے بس میں ایک سوال پوچھوں گا آپ سے اور آپ جو ہو سکے تو اتنا دو چار منٹ کے اندر اس کا آگر جواب دے دیں کہ خدا تو ہم پر اتنا مہربان ہے اتنا کرم کر رہا ہے اس مہینے میں لطف کر رہا ہے کہ یہ جو آپ نے بیان کیا اتنا بغیر مانگے بھی دے رہا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے یعنی ہم ہمیں کیا کرنا چاہیے جو خدا کی طرف سے ہر چیز پرفیکٹ ہے اب ہم ہم جیسے جو گنے گا جس پر اتنا لطف اور کرم ہو رہا ہے اللہ کا اس کی آپ ذمہ داری اگر بتائیں تو ہم انشاءاللہ اس مہینے میں ہم جو ہمارے سننے والے ہیں ہم سب انشاءاللہ کوشش کر سکیں ماشاءاللہ یہ بھی بہت اندہ پہلو کی طرف آپ نے سوال کیا اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے بندے کو اتنی کرامتوں اور اتنی فضیلتوں سے نوازہ ہے وہ اس کی سانس کو تسبیح اور اس کے سونے کو عبادت قرار دیا ہے اس کی عمل کو قبول اور اس کے دعا کو مستجاہ فرمایا ہے تو اس بندے کا فریضہ کیا ہے یہ سب افرت ہو اور یہ سب انعامات ہو اللہ کی طرف سے اب اس بندے کو کرنا کیا ہے کیا کرنا چاہیے تو اس حوالے سے خود اسی خطبے میں ارشاد ہوا ہے آگے میں تمہیں کرنا ہے وَحْفَذُوا أَلْسِنَتُكُمْ وَقَذُوا أَمَّا لَا يَحِلُّ النَّزَرَا إِلَّهِ عَبْصَارَكُمْ اس مہینے میں تمہیں کرنا یہ ہے کہ جب تم اپنی آنکھوں کو ہر اس عمر سے محفوظ رکھو ہر اس منظر کے دیکھنے سے پریز کرو کہ جو اللہ کے غزب غزب بنتا ہے یعنی اپنی آنکھوں سے ہرام نہ دیکھو اپنے کانوں سے ہرام نہ سنو اپنی زبان سے غلط بات نہ کوئی ان تینوں راستوں کو پاکیزہ رکھو اور اس لیے کہ اگر تم نے ان تینوں راستوں کو پاکیزہ رکھا تو یہ پاکیزہ رکھنا تمہاری کرامت جو اللہ نے تمہیں اطا کیا ہے اس کو محفوظ رکھے گا جو تمہیں شرف عطا کیا ہے اگر تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا تو یہ گناہوں سے بچانا انسان کی کرامت کو محفوظ رکھے گا اور یہی وہ سوال تھا کہ جو مولا کائنات کو رسول اکرم نے اس کا جواب کرامت فرمایا کہ اپنے آپ کو معصیت الہی سے گناہوں سے بچانا یہ سب سے بڑا عمل اور سب سے عمل عمل ہے اس مہینے کا ایک پہلو اور یہ اس کا جواب تمام ہو جائے گا دوسرا ایک اہم چیز یہ کہ جہاں اللہ نے اتنی کرامتیں تاکی ہیں اور ہمیں گناہوں سے بچنا ہے وہی دوسری ایک اہم چیز یہ ہے کہ انسان کو اس مہینے میں اور کیا کرنا چاہیے عبادت الہی دعا محجات اور گناہوں سے بچنے کے علاوہ اور کیا کرنا چاہیے تو سب سے اہم ترین چیزی ہے کہ جو نیاز بن اور غریب اور ضرورت مد افراد ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے اور اس خود میں بھی کئی مرتبہ اس کی طرف اشارہ ہوا خاص کر اپنے عزیز و آخاریب صلح رحم کرنا چاہیے عزیز و آخاریب جشہداروں کے ساتھ عزیزوں کے ساتھ ہمسائے کے ساتھ اور اس میں خاص کر یتیموں کے خاص فوکس دیا گیا ہے یتیموں کے اوپر کہ وہ یتیم کوئی بھی ہو اپنا ہو یہ پر آیا ہو تم اس یتیم کا اکرام کرو خود میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر تم آج ان کے یتیم کا اکرام کرو گے اور ان کے مہربانی کرو گے تو کل تمہارے یتیموں کے ساتھ بھی مہربانی کی جائے گی یعنی اس میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کا بھی خیال لکھیں عقیم السلاة و آت و سکاتھ یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ ہیں اگر ہم اس طریقے سے اس ماہ مبارک رمضان میں گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ ماہ مبارک رمضان ہماری زندگی کا یادگار ہوگا جو ہماری دنیا کے سلامنے میں بھی کام آئے گا اور ہمیں آخرت میں بھی کامیاب و کام بنی کہ اسباب میں اتراجات میں یہ مکمل بنے گا خدا حافظ بہت بہت ہی مختصر ٹائم میں آپ نے مولانا اتنی اتنی اچھی باتیں بیان کی ہمارا مقصد بتایا ماہ رمضان المبارک میں ہمارا ذمہ داری بتائی پروردگار ہم سب کو یہ جو آپ نے بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کی بھی توفیقات نے اضافہ فرمائے بہت بہت شکریادہ کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے زحمت کی ہمارے لئے ٹائم نکالا خدا ہندے عالم انشاءاللہ اس کا عزیر آپ کو دنیا اور آخرت میں بہترین شکل میں عطا فرمائے جزاک اللہ خرد جزاک خود آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ یہ نیک کام کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کو جزائی رہے ہیں مومنین اتیہ مولانا سلمان نوری صاحب نے آپ نے جے پائدہ اٹھاویا کھرے کر بہت ساری باتوں بیان کری آپ مہینہ ماہ آپ نے ذمہ داری بیان کری یقیناً تمہیں سمجھی گیا کہ مولانا صاحب مہ مبارک رمضان خطبہ شابان خطبہ پیغمبر خلاصو بیان کری آپ نے ذمہ داری آپ نے شو کرو جو ہے دعا کرے کہ پروردگار آپ نے عمل لی توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ آپ نے زیارت کرو آماتے ہیں اگر جا شو مولانا صاحب اپنے اجازت لیں مولانا صاحب ہم سب کی طرف سے آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں سلامت رہے مولانا خدا حافظ تمہارا عزیزوں اتیار اپنے مولانا صاحب نو لاب اٹھاوی رہی آتا ہے امنا بیان نو امنا نورانی بیان نو حرم محصوم اکم سلام اللہ علیہ حما زیارت نی ساتھے ساتھے اپنے کا روحانی گزہ ایک روحانی کھوراک پر اپنے حاصل کری رہی آتا تو امارا عزیزوں اتیار اپنے آہستہ آہستہ زیارت ماتے آگل ہوتی ہے تمہیں بتائی تھی گزاریس چھے زیارت ماتے ماتے کم سلام اللہ علیہ حما تمہیں لکو تیار رہ جو اپنے ساتھے مڑی نے زیارت پڑھشو انشاءاللہ ہوتا مسجد آزم نو سہن شے سہنے مسجد آزم جمہ آپڑے گیا جمانہ بھی ہتا جنہوں تمہیں سہن نی بھی زیارت کرے انشاءاللہ انا تھی آگلہ پڑھے سہنے امام حادی علیہ السلام زیارت تھی اپنے مشرف تھا مہ مبارک رمضان اللہ تعالیٰ اپنے شرف ہاپی رہی ہو چھے زیارت نو بھی عبادت نی ساتھے ساتھے ابھی اللہ تعالیٰ نو ایک کرم شے مارا عزیزو واقعین لطف ہو چھے کہ عبادتو ما آہیک عبادت اپنے ودی رہی شے پروردگار عالم نا فوضلو کرم تھی اپنے دعا کر بھی جو اکھر اکھر کہ اپنا خوجہ ٹی وی تھکی جا اپنے شرف حاصل تھے رہی ہو چھے زیارت نو خدا ہندی علم اے تمام لوگوں کے جو انہا ماتے کوشش کری رہی ہو چھے تے ہونے صحت و سلامتی عطا کرے انشاءاللہ تندورستی آپے انہیں تولے عمر نصیب کرے انشاءاللہ زہور امام زمان علیہ السلام پہ چھے پڑ اپنے بدھائینے آخدمت نو موکو نصیب تھائی انشاءاللہ اذن دخول پڑی شہنے پچھے اپنے زیارت پڑھیں اگر بچھو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجی الفرج بسم اللہ الرحمن الرحیم بیذن اللہ ویذن رسولہ ویذن خلفائی ادخل حاضر بیت فکونو ملائکت اللہ اعوانی وکونو انصار حتی ادخل حاضر روضت المبارک معد واللہ بفنونی الدعابات وعطرف اللہ بالعبودیت ولی النبی ولہ امت بطاہ ربیت خلنی مدقل صدقی وحخری جنی مقرج صدقی مجا علی ملد ان کا سلطان النصیرہ اللہم صلی اللہم احمد وعالی محمد محمد وعالی محمد مومینین پتہ نے جگہ تھی اپنے احترام ماتے بی بی معصومانا انہے زرینی سامنت اپنے زیارت پر شو اکر پتہ نے جگہ تھی اپنے احترام کریں انہے پتہ نے سنہ اوپر ہاتھ رکھیں انشاءاللہ ساتھ مڑی نے بیبی معصومہ سلام اللہ لحانی زیارت نیتے لاوت کرشو سبتی پہلا پڑے جت زیارت نو طریقوں شے جمعہ تصویر شے چوتریس وقت اللہ حکر تیتریس وقت سبحان اللہ نہیں تیتریس وقت الحمدللہ ساتھ مڑی نے بسم اللہ الرحمن الرحمن قبلہ طرف بارین تصویر پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر 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 اللہ حکمر اللہ حکمر اللہ حکمر سبحان اللہ 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 خدمت نی توفیق عطا فرماؤو امام زمان علیہ السلام نا زہور ما تحجیل فرماؤو امام نا ناصر و مددگار ما مارو شمار فرماؤو خدا یا امارا کریم اللہ آلو کو جے دور تھی زیارت کرے رہیا چھے تمنا راکے چھے کہ نزدیک آوی نے زیارت کرے سروی نے جلدی سے جلدی زیارت تھی مشرف فرماؤو ربنا تقبل منا انکا تسامیع العلیم اللہ سبحان اللہ محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد مات چیل فرج مومنی اپنو پروگرام زیارت نو تمام کرے چھے انشاءاللہ خدا اندے عالم نی بارگاہ ما دعا چھے اپنے پتائی نے فری وقت ملاقات کراوے اہل بیت نی آ بارگاہ ما انشاءاللہ خدا حفظ و آمان ماراکے سیحت و سلامتی ماراکے دعا نی التماس کروشو اتانی عظیم دعا ہما یاد کرشو انشاءاللہ ہمیں بھی تمہنے آ مقام پر ضرور یاد کرشو خدا حفظ و آمان اللہ